بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹی کے ٹاپک کے اوپر ہے اور یہ سلیب ڈینسٹی کا آخری ٹاپک ہے اور اس سلیب ڈینسٹی کے رولر ہیں ویاس الدین بلبن سو یہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور آج تاریخ جو ہے وہ گیار اپریل ہے اپریل 11 2020 لیکچر کو میں نے ریسرچ کیا میرا نام انڈو پاک کے لئے ہلپل ہے اور بائیو گرافی آف یاس الدین بلبن اس کو ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یاس الدین بلبن کے بارے میں بتا دوں اس پرسنیلٹی کے بارے میں پھر ہم اس کو باری باری جو ہے وہ چیزوں کو آگے دیکھیں گے تو ان کا جو اصل ریل نیم تھا بلبن کا وہ تھا بہاودین اور یہ ترک ریسین کا تعلق تھا اور یہ ہائیسٹ ایڈنسٹیٹیو کالیٹی رکھتے تھے اور انہوں نے رول کیا تھا ہارشلی رول کیا تھا اور سلطان ال تتمش نے ان کو پرچیز کیا تھا ازا سلیف ان ٹویل تھرٹی تھری اور سون یعنی کہ بہت جلدی انہوں نے سلطان کے دل میں اپنی جگہ بنائی اپنی گاڈ گفٹڈ کیلیٹیز کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے ٹائٹل اڈاٹ کیا تھا اس ٹائٹل کا نام تھا غیاس الدین سو ان کا اصل نام جو ہے وہ بہاودین تھا اور ان کا جو ٹائٹل تھا وہ غیاس الدین تھا سو انہوں نے پھر جو تخت سنبھالا تھا وہ بارہ سو چھاسٹ میں سنبھالا تھا تخت اور تخت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا وہ جو فورٹی چیفز تھے جو وقتن فوقتن پریشانی کر رہے تھے جنہوں نے رضیہ سلطانہ کی سلطنت کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد پھر سلطان ناصر الدین کی سلطنت کو پرابلم میں ڈالا تھا انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی ان کا کام کیا تھا ختم کیا تھا اس کو سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انویجن آف منگول کی کیا سچویشن تھی سلطان نے سب سے پہلے 1266 میں جو آتے ہی کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرمی کو سٹنگتن کیا تھا پھر یہ وار کی طرف گئے تو سلطان کیاسودین بلبن کو جو کانسٹنٹ ٹربل ہو رہی تھی وہ سندھ میں ہو رہی تھی پنجاب میں ہو رہی تھی وہ منگول کی طرف سے ہو رہی تھی جو کہ وہ سب کونٹننٹ میں لیفٹ کر گئے تھے پھر 1241 میں جس وقت منگولوں نے لاہور کو کیپچر کیا تھا پھر اس کو ریون کر دیا تھا پھر اور ان اس کے علاوہ پھر انہوں نے سندھ کا کچھ حصہ خراب کیا تھا اٹیک کر کے اس سے پھر وہ سٹنگتن ہوئے تھے لیکن پھر آگے چل کر بارہ سو ستاون کے اندر یہی منگول کھڑے ہو گئے تھے دوبارہ ملتان کی طرف مارچ کرنے کے لئے لیکن جس وقت ان کو پتا چلا کہ سلطان کی آرمی آ رہی ہے تو وہ وہاں سے ریٹریٹ کر گئے تھے پس بھائی خطیار کر گئے تھے یہ اس وقت سلطان ناصر الدین ٹینیور کی بات تھا جس وقت یہ بارہ سو ستاون میں ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر جس وقت بغداد فتح کیا ہے یہ منگولوں نے تو انہوں نے پھر ہندوستان کو کانسٹنٹلی انویڈ کرتے رہے ہیں اور اس کا ٹینیور جو تھا وہ ٹویلو سیونٹی ایٹ تھا تو پلبن نے اس کو انکانٹرڈ بھی کیا تھا اور اس میں اس کے دو بیٹے بھی شامل تھے اس میں ایک کا نام تھا محمد خان دوسرے کا نام تھا بھگرا خان اور انہوں نے منگول کو ڈیفیٹ بھی کیا تھا دپالپور کے علاقے کے پاس پھر بارہ سو پچاسی کے اندر ٹویلو ایٹی فائیو ایڈی کے اندر منگول نے گریٹر فورس کے ساتھ انویڈ کیا لیکن اس میں جو ہے وہ سلطان کا بیٹا مارا گیا تھا یہ کامیاب نہ ہو سکے ایڈیسٹ سن ان کا تھا اس کا نام تھا محمد سلطان وہ اس دوران جو ہے وہ مارا گیا تھا اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں کہ پہلا دوسرا پوائنٹ اب ہمارا ہے کہ جی سیٹ اپ سٹرونگ فورٹس سلطان نے سب سے پہلے اپنی آرمی کو میں نے جب آپ کو بتایا کہ منگول کی انویڈن کے دور سے ہی بارہ سو چھاسٹ میں اور اس سے پہلے بھی جب ان کو مکمل ٹنیور ملایا تو بارہ سو چھاسٹ میں ملا لیکن اس سے پہلے بھی انہی کے ہاتھ میں ہی پاور تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی آرمی کو سٹرونگ کیا تھا اس کے بعد جو کام کیا تھا وہ انہوں نے سٹرونگ فورٹس بنائے تھے مضبوط قلعے بنائے اور انہوں نے وہ قلعے جو ہے وہ پنجاب میں بنائے تھے اور پنجاب میں پھر انہوں نے تین گورنر لگائے تھے اس میں انچارج کیے تھے پنجاب کے ایریا کے اس میں ان کا بیٹا بھی تھا پرنس محمد پھر ملتان کا گورنر بنا تھا سین کا گورنر تھا اور اس کا پھر ایک کزن تھا جو کہ لاہور کا بھی گورنر بنا تھا تین گورنر رول کر رہے تھے پنجاب میں پنجاب کے پائنٹ آف ویو سے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہائیلی ٹرینڈ آرمی رکھی تھی اس کے ہائیلی ٹرینڈ آرمی رکھی ہائیلی ٹرینڈ آفیسرز کے اندر انہوں نے یہ کام ایک بہت زبردست کیا تھا پھر اس نے جو آفیسرز سیلیکٹ کیے تھے اس کام کے لیے وہ انہوں نے خود ہی سیلیکٹ کیے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سپائی کا سسٹم جسوسی کا سسٹم بہت زبردست بنایا تھا جو کہ نو بیلز وزیروں کے اوپر نظر رکھی ہوئے تھے اس کے علاوہ پھر سپورٹ آف آرڈنری پیپل اس میں اس رول لیمین کے لیے بہت اہم کردار دا کیا انہوں نے جو عام لوگ تھے ان کے دل کو جیتا اور ان کی گریٹ کمپین کی وجہ سے جو روبرز تھے اس وقت جو کزاک وغیرہ جو لوٹیرے ڈاکو تھے ان کے خلاف سلطان نے جو ہے وہ زبردست کریک ٹاؤن کیا تھا جو اس کی سلطنت کو نقصان پہنچا رہے تھے اس نے سلطان ان کے کیمپس کو تباہ کیا اور وہ جنگلات کو کٹوا دیا تھے جہاں پر وہ ہائیڈ کرتے تھے ٹھیک ہے جو اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ پولیس چوکیز بنوائی تھی اس کے علاوہ پھر سلطان جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھا ان پیسفل کینگڈم کے اندر اچھا جی اس پیسفل کنگڈم میں سلطان چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ مزید ڈسنٹیگریشن کی طرف نہ جائے وہ مزید وارز کی طرف حصہ نہ لیں ملک کے اندر جو ہے وہ امن رہے اور مزید لینڈ کو وہ نہ فتح کرے اس کے علاوہ پھر اس نے ایک سٹرکٹ آئی رکھی تھی نوبلز کے اوپر اس میں یہ تھا کہ نوبلز بھی اب سیف نہیں تھے وہ کسی قسم کی کوئی انفیر ڈیل کرتے تھے عام لوگوں کے ساتھ تو سلطان ان کو جو ہے وہ پنش کرتا تھا سیول سرمنٹس کو اس کے علاوہ پھر اس نے ریبیلینز کو پنش کیا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ریبیلینز کو ہیویلی پنش کیا تھا ہیویلی ریبیلینز کو اور سلطان چاہتا تھا کہ اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو خوف ہے وہ لوگوں کے دل میں بیٹھ رہے تاکہ جو ہے وہ کسی کوئی کسی قسم کی بغاوت کے ناسوچیں اس کے علاوہ پھر سلطان نے بہت زیادہ کی تھی اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ یہ سلائٹ اس نے جاگیر در انہی نظام کا خاتمہ کیا اس کے علاوہ پھر سلطان نے یہ بھی کہا کہ جو ریاست کے جو معاملات ہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ امن ہونا چاہیے اور سلطان نے اس کو امن قائم بھی کیا پیس این آرڈر کو قائم بھی کیا مزید انویجن نہیں کیا سلطان نے اور سلطان کے اس پیریٹ کو پیس این آرڈر کا پیریٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر اب ہے پالیسی اس کی جو سلطان نے آبسٹکٹ کی تھی منگولز کے خلاف بارہ سو شیہ سٹھ سے بارہ سو اس تاسی تک کہ سٹنیور کے اندر سلطان نے جو پالیسی بنائی تھی منگولز کے لیے وہ کیا تھی تو سب سے پہلی پالیسی تھی یہ تھی دور دراز علاقوں میں جو میلٹری ایکسپیڈیشن کے لیے سلطان جایا کرتا تھا وہ سلطان نے بند کر دیا تھا he spent most of his time in the capital to encounter the منگولز تاکہ وہ اپنی capital کے اندر رہے جا کہ ہی جیسے ہی کوئی باہر سے آیا وہ فور اس کو ریسپونس کر سکے یہ نہ ہو کہ سلطان جو ہے وہ کسی دوسری جگہ مہم پر اور پھر آ کر اس کی سلطانت پر کو اٹھا کر تو اس نے پھر جو دور دراز کی مہمات کو ختم کیا دوسرا کام اس نے یہ لائلٹی والا کیا تھا جو ٹرائبز تھے فرنٹیر ٹرائبز اس نے ان کو لائلٹی کی یقین دوحانی دلائی اس میں سپیشلی جو کھوکرز ٹرائبز تھے ان کو اس نے دلائی تو اس وجہ سے منگول جو ہے وہ کود نوڈ گیٹ اپ پرچنیٹ ٹو پینٹرز انڈیا سائلنٹلی جو خاموشی سے داخل ہونے والا کام تھا وہ وہ نہیں کر سکے پھر اس کے بعد جو دوسرا کام تھا سلطان نے وہ ریکنائز کیا ری آرگنائز کیا آرمی کو دوبارہ صف بندی کیا اور ان کو موڈرن ویپنز کے ساتھ لیس کیا اس کے علاوہ پھر سلطان نے جو ہے وہ نئے فورٹس بنائے میڈ نمبر اف نیو فورٹس ان دا فرنٹیر اور پھر سٹیشن آر ٹروپس کیا وہاں پر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو منگولز تھے ان کو ان جو نئے فورٹس کی جو سیریز بنائی تھی وہ ان کے منگولز کو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مضاحمت کرنی پڑی جو وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے تھے پھر جگہ جگہ کلے بنے ہوئے تھے پھر وہاں پر فورسز تھی اس وجہ سے پھر منگولز کو مضاحمت کرنی پڑی یہ سلطان کے ایک بہت بڑی اچیف میٹ تھی اس معاملے میں اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپوائنٹڈ کیے تھے ایبل چیف اینڈ گورنرز سلطان نے کمپیٹنٹ سرطار اور گورنرز کو ویرے جنرلز یا گورنرز لوگوں کو لگایا فرنٹیر کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے تو اس پولیسی کی وجہ سے منگولز کا مکمل طور پر یہاں پر خاتمہ ہو گیا تھا تو سلطان کی وفات جو ہے وہ بارہ سو ستاسی کے اندر ہوئی تھی تو یہ اب دو تین سال کا ٹنیورہ یہ میں آپ کے ساتھ چھوٹا سیاست ڈسکس کر لیتا ہوں جہاں پر سلطان کی وفات کے بعد کیسے سلیب ڈینسٹی کا اختتام ہوا ہے اس میں اب یہ ہے کہ جو آخری کمپیٹنٹ رولر تھا وہ سلطان یاسودین بلبن ہی تھا جس کی ڈیتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر بارہ سو چیاسی بھی لکھی ہوئی ہے ایک جگہ پر بارہ سو ستاسی بھی لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت ڈسنٹیگریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی اور جو کنگڈم جو تھی وہ ڈسنٹیگریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اٹانومی جو پروینسز کی اٹانومی تھی اس کی طرف بھی جانے شروع ہو گئی تھی جو دلی کے کوتوال تھے انہوں نے غیسودین بلبن کی جو ویل تھی کہ میرے بعد یہ بنے گا اس کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر بھگرا خان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا کہ ایک بات تو انہوں نے پھر تخت کو سنبھالا تھا اور یہ ینگ مین جو ہے وہ اناویر تھا رولنگ ٹیکنیک کے ساتھ تو پھر ویری سون یہ بہت جلد یہ بھی میری میکنگ کے اندر پڑ گیا اور اس نے جو ہے سلطنت ہینڈ اوور کر دی تھی پرنس منسٹر نظام الدین کے ہینڈ اوور کی تھی تو جب بھگرا خان دلی آیا تھا ٹویلویٹی ایٹ ایڈی کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ نظام الدین کو ڈسپس کر دے تو کیک باباد نے اسی طرح کیا اس کو ڈسپس کر دیا تو پھر بارہ سو نوے کے اندر سلطنت جو ہے وہ بلکل مکمل اختتام کی طرف ہوگی اور اسی دوران کے اندر کیک باباد جو کیک باباد تھا ان کا اصل نام تھا سلطان مجز الدین کیک باباد تو اس نے جو ہے وہ ایک بیماری اس کو سوری ایک بیماری لحق ہو گئی تھی اس کو کہتے پیرالائسیس ٹروک کا تو اس نے پھر تین جو ہے وہ سالی حکومت کی تھی جو پھر دلی کے چیف تھے تو انہوں نے ایک ان کا بیٹا تھا کیک باباد کا سوری کیک باباد کا تین سالہ بیٹا تھا اس کو تخت پر بٹایا تھا تو کینگڈم جو ہے وہ پھر دوبارہ سٹیبلیٹی گین نہیں کر سکا تو پھر اس کے بعد جلال الدین خلجی تھے انہوں نے تخت کو اکوپائی کیا تھا ٹویل نائٹی کے اندر میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے خلجی ڈینیسٹی کی بنیاد رکھی تھی تو سلیف ڈینیسٹی کا اختتام ہو گیا تھا باقی انشاءاللہ آپ یہ جو نئی سیریز میں بناؤں گا جس میں جلال الدین خلجی کی جو ڈینیسٹی ہوگی پھر اس کو میں ایک پیٹرن سے لے کر چلوں گا اور اس کو اختتام پر پہنچا ہوں گا لیکچر کو سننے کے لئے شکریہ تھانکیو